اور بڑے مضموم انداز کے اندر اس نے قرآن کریم کو جلانے کی اور نظر آتش کرنے کی قائلان کیا ہم اس کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس کو یہ اجازت دی کہ وہ دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار کرے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے ان لوگوں کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان دوسرے تمام مذاہب اور ان کی مذہبی کتب کا احترام کرتے ہیں پوری دنیا بالخصوص مسلمان مل کر اس عمل کے اوپر قانون سازی کریں تاکہ آئندہ کسی دریدہ دہن کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو اور اس بات کا اندریا دیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے جذبات پر کابو نہ رکھتے ہوئے کوئی سخت قدم اٹھاتا ہے تو اس کو اسلام و فوبیا کا نام دے دیا جاتا ہے اس بات کو بھی ہم غلط سمجھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اس کی ریفینیشن کو درست کیا جائے اور ایسی تمام حرکات و سکنات جو ازادی رائے کے نام پر لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں اور ایک بات تہذیبی کا طفان کھڑا کیا ہوا ہے کہ آئے روز مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا جاتا ہے اس سلسلے کو رکنا چاہیے اور اقوام عالم سے اور پھر بالخصوص مسلمانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سویڈن کی حکومت پر اس بات کے لئے ڈباؤ ڈالے کہ وہ متلکہ شخص کو سزا دلوانے کے لئے بھرپور کردار ادا کریں اور ایک تنظیم مسلمانوں نے بنائی ہویا جس کا نام OIC ہے اس کا بھی ایک سپیسیفک رول ہونا چاہیے ان لوگوں کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم اور صدر پاکستان وہ بھی اس بات کا سخت نوٹس لیں اور اقوام عالمز کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر قانون سازی کریں تاکہ اندہ کسی کو ایسا عمل کرنے کی جسارت نہ ہو میں آخر میں اپنے جماعت کے تمام ذمہ داران کارپنان اور بالقصوص میڈیا جو کارپنان ہے ہمارے مہرمان ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کیا اور ایک فرم پر پہنچانے کی کوشش کی ہم ان کا تحت دل سے شکریہ دا کرتے ہیں